کرو کرتے ہیں اور یہ ہے کمائی کا پاور پلے سیگمنٹ پاور پلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہمارے دو اور خاص ایکسپرٹ کنال جی اور نوریش جی جڑ چکے ہیں آپ دونوں کا بہت بہت سواغت سب سے پہلے کنال جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا بتائیے یہاں سے کس طرح سے آپ موتی چون کر لارہے ہیں اس دباؤ بھرے بازار میں کیا ہے آپ کی رنڈ نیتی تنیواز شو پہ invite کرنے کے لئے difficult market situation ہے تو اس کی انمان سے میں ایک buy اور ایک sell یہاں پہ suggest کروں گا پہلا انفیٹ buy رہے گا ایک stock پہ جو بہت ہی low بیٹا ہو چکا ہے دکسن ٹیک انٹریسٹنگ چارٹ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے stock اپنے higher levels پہ پرچت ہے volatility کافی low ہو گئی ہے stock میں تو یہ شاید ایک positive sign ہو سکتا ہے trend developers کے لئے stock یہاں پہ bullish chart wise بھی لگ رہا ہے تو میں suggest کروں گا buy کے لئے 5,750 کا یہاں پہ target رکھ سکتا ہے stop loss 50 to 50 کا رکھ سکتے دکسن ٹیک پہ اور second رہے گا sell tada communication پہ جو کی completely reverse chart ہے stock نے major breakdown دیا تھا thursday کے market day پہ بھی آج بھی stock میں follow through selling ہے تو میرا ماننا کہ شاید اس لگ میں stock اپنے 200 moving average کو بھی retest کر کے break کر سکتا ہے تو suggest کروں گا sell کے لئے target رہے گا 1550 کا stop loss 1610 دو کال کی طرف سے آتے ہوئے پر نریش آپ کا بھی سواگت کریں گے stocks فٹا فٹ میں بتائیے کون سے stocks آپ کے ریڈار پہ ہیں so again market ایک correction mode میں ہے تو defensive رہوں گا ایک long ایک shot تو سب سے پہلے sell رہے گا پی ایف سی پر جو سب سے بڑا out performer رہا تھا یہ bull market میں پہلا indication ہے ایک short term top بننے کا strict stop loss ہوگا 242 target ہوگا 230 کا دوسرا buy ہوگا cdsl پر جہاں پہ ایک relative strength دکھائی دے رہی ہے last 3-4 دن سے اور ایک breakout کے طرف ہے going forward preemptive buy رہے گا stop loss ہوگا 1270 target ہوگا 1500 ٹھیک ہے تو نوریج جی کی اور سے دو اہم call آتی ہوئی pfc اور cdsl پہ اور ایک جو ہے pfc میں بکوالی کی صلاح تو cdsl میں آپ کو خریداری کی صلاح ملتی ہوئی اکشہ آپ کا روک کریں گے بتائیے آپ کی نظر کیا آپ کی recommendation کیا ہوگی جی دو trades یہاں پہ recommend کرنا ہے تو پہلا میرا short candidate بنے گا sbi life insurance ایک possible triple top بنے کی مل رہی یہاں پہ تو 1350 کا resistance ہے یہاں سے واپس بکوالی دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پہ یہ stock 1275 کا base واپس چھو سکتا ہے تو short کر کے چلے sbi life insurance at current market with a stop loss of 1365 for a target of 1275 اور جو دوسرا میں trade recommend کروں گا وہ auto شیطر سے بجاج auto رہے گا بہت ہی شاندار strong powerful breakout پیش کراتا stock نے result کے بعد گئے دو تین دن تھوڑا سا دبا ہوا ہے stock market کے sell off کے چلتے واپس ایک re-entry کا آپ کو موقع مل رہا ہے 5364 پہ تو یہاں پہ تھوڑی مضبوط ہی دیکھ رہے ہیں مجھے یہ counter میں اور auto numbers بھی آئیں گے تو auto شیطر میں آپ کو تھوڑی سی کھلچل ملے گی تو بائی کیجئے بجاج auto at the current rate of recommendations اکشہ کی طرف سے پر اسی کے ساتھ نیلیش آپ سے سمجھنا چاہیں گے بتائیں یہ کونس سٹاکس آپ کے ریڈار پہ ہیں آپ کو سی شیطر دیکھیں آج ایک کھریداری اور ایک بگوالی کا trade ہے تھوڑا balance کرتے پہ چل رہے ہیں market کی volatility کو دیکھتے ہوئے تو سب سے پہلے جو بگوالی ویالا trade ہے وہ ہے auto space میں سے بھارت کوج یہاں پہ اپری سرو سے لگاتا دبا دیکھنے کو مل رہا ہے ان فیکٹ آج کے volumes کافی جیدہ ہیں اس کے ساتھ گرابت دیکھنے کو مل رہی ہے تو کھنگے کہ اس short build up یہاں پہ ہوتے ہوئے نجر آ رہے ہیں تو strength یہاں پر missing ہے تھوڑی سی weakness اور continue ہو سکتی ہے بگوالی کرنے ہی تسلا ہوگی بھارت کوج کو for the downside target of 995 چاکلہ سکنا ہوگا 1045 کا اس کے علاوہ اس کا country ایک market میں long ideas جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ہے jubilant food میں ایک bullish candle بنا ہے اور possibility ہے کہ bullish engulfing یہاں پہ بنتا ہوا نجر آئے گا اپنے 50 یہ moving yavry سے اوپر counter trade کر رہا ہے وہیں پہ support لیتا ہوا نجر آ رہا ہے اسی لئے یہاں پر long کر سکتے ہیں jubilant food کو وضاف سے target of 548 چاکلہ سکنا ہوگا 523 کا ٹھیک ہے تو یہ رائے آپ کو ملتی ہوئی ہمارے تمام experts نے آپ کے سامنے power play segment میں اپنی رنیتی بتائی اور چونکی بازار پر دباؤ ہے تو ذاتر expert ایک طرف بکوالی تو دوسری اور غمائی کی جو ہے خریداری کی رنیتی اپناتے ہوئے چلیے ذرا موجودہ بازار پر ایک expert opinion لے لیتے ہیں کنال سے کنال بتائیں اس وقت بازار میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی recovery ہو رہی ہے پھر ایک pressure نظر آ رہا ہے اور ایسے بازار میں بہت اہم ہو جاتا ہے کہ آپ کو ایک proper guidance ملے اور جیسا میں تھوڑے دیر پہلے بھی چرچہ کر رہا تھا کہ بہت سارے نئے لوگ ہیں تو ان کے لیے کیا سلا ہوگی ذرا آپ سنگ شیف میں بتا پائیں تو پہلی سب سے پہلی بات کہ یہاں پہ پرائیس کو ہمیشہ زیادہ importance دینا چاہیے رادہ دن ایف آ آ آ یا ڈی آ آ آ ڈی آ آ ڈیٹا پہ بکاوز وہ ڈیٹا کافی مکس اپینین سیڈیس کر سکتا ہے بہت پرائیس ایک سٹرونگ اپینین سیڈیس کرتے ہیں کہ ہم نے ایک میجر سپورٹ کو بریک کیا ہے انیس ازار تین سو کے نیفٹی کو تو جب تک ہم انیس ازار تین سو کے نیچے انڈیکس پہ ٹریڈ کر رہے ہیں تب تک میرا ماننا ہے کہ جو بائیس ہے وہ تھوڑی کاوشیس سائیڈ میں ہونی چاہیے رسک ٹیکرز یہاں پہ جنرلی زیادہ اگرے سے وہ کی لانگ پوزیشنز بیلد نہ کرے بکاوز میرا ماننا ہے کہ شاید یہ سیلنگ کی سیکنڈ لیولز بھی انڈیکیٹ ہو سکتی ہے ڈانسائیڈ میں تو میرا ایسا ماننا ہے کہ یہاں پہ شورٹ ٹرم ٹیڈرز کو انیس ازار تین سو کا ایک بینچ مارک رکھنا ہوگا جب تک ہم اس لیولز کے نیچے ٹیڈ کر رہے ہیں تب تک بائیس مکس یا کاشیس سائیڈ پہ رہے گی ٹھیک ہے انیس ازار تین سو یہ ایک لیول ہے جو کہ آپ کو وچ کرنا ہے تب تک کے لیے جو ہے مارکٹس میں انکم زوری جاری رہ سکتی ہے پرشال یہ اسی کے ساتھ شو کو یہی پہ سماپ کرنے کا وقت پہ چلا ہے ہمارے سب ہی ایکسپورٹس کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے اور تمام سیکٹرز اور سٹاکز پہ اپنی رائی دینے کے لیے پر اسی کے ساتھ مجھے اور پرشاند کو دیر یہی پیش رازت پر آپ کا